بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ووٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کمیٹ ضرور کیجے گا دوستو بظاہر رشن گراؤنڈ فورسز کے کمانڈر انچیف جنرل آلیک سالیوکوف کا دورہ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں بڑی سٹوٹیجک اہمیت کا حامل ہے دوستو یہ دورہ جنرل کمر جاوید باجوا کی دعوت پر کیا گیا دوستو اس کی ٹائمنگ قابل غور اور حد درجہ اہم ہے کہ ہمارے وزیراعظم بیس سے چوبیس جولائی کے درمیان پانچ روزہ دورے پر امریکہ جا رہے ہیں وہ ان چار پانچ روز میں امریکہ کے کن کے لوگوں سے ملاقات کریں گے ان کے وفد میں کوئی فوجی بھی شامل ہوگا یا نہیں وزیراعظم کی بریفنگ میں پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل کیا کیا جہتیں اور کون کون سی پرتیں زیر بحث آئیں گی اور پا امریکی عسکری یا سیویلین اداروں کی وزیٹ کروائی جائے گی یہ ایسے موضوعات ہیں جن پر دونوں ممالک بڑی شدت سے غور و خوص میں مصروف ہوں گے وزیراعظم کے ساتھ جو پاکستانی وفد جائے گا اس کی ترقیب و تنظیم اس پروگرام کے موصول ہونے پر کی جائے گی جو امریکی حکام پاکستانی حکام کے حوالے کریں گے دوستو جنرل سالیوکوف کا یہ دورہ وزیراعظم پاکستان کے اس انٹرویو کے تقریبا دو ہفتے بعد ہو ر رہا ہے جو انہوں نے ایک ریشن میڈیا ہاؤس کو دیا تھا ریشن پرنٹ میڈیا میں یہ انٹرویو چودہ جون دوزار انیس کو شایع ہوا تھا اس خبر کا اولین پیراگراف یہ تھا کہ اسلامباد ریشن اسلحاجات کی خریداری چاہتا ہے اور موسکو بھی میلٹری ٹو میلٹری روابط کے فروغ کا خواہا ہے دوستو یہ بات پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کہی تھی جنہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کو یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ اس تبدیل ہوتی دنیا میں پاکستان روس اس کے زیادہ قریب آ رہا ہے دوستو یہ انٹرویو عمران خان نے روسی نیوز ایجنسی سپتنک نیوز کو دیا تھا دوستو پاکستان کے پڑے لکھے اور انپڑ تبکے سب کو معلوم ہے کہ پاکستان گزشتہ بہتر سالوں سے امریکہ اور اس کے مغربی حلیفوں کی گود میں بیٹھا ہوا تھا یہاں اس کی تاریخ کو دھورانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عمران خان نے جس تبدیل ہوتی دنیا کا ذکر اس انٹرویو میں کیا تھا وہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ پرانی رفاقتیں تبدیل ہو رہی ہیں اور نئی دوستیاں پروان چڑھ رہی ہیں چین اور پاکستان کے تعلقات 1965 کی جنگ کے بعد فروغ پذیر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جب نیکسن نے 1972 میں پاکستان کی راب بیجنگ کا دورہ کیا تو ان روابط کی گرم جوشی میں اضافہ ہونا شروع ہوا یہ اضافہ رفتہ رفتہ بڑھتا گیا لیکن اسی عرصے میں روس افغانستان جنگ بھی ہوئی اس آٹھ سالہ جنگ جو کہ 1980 سے 1988 تک ہوئی اس میں پاکستان نے امریکہ کی کھل کر مدد اور ک 1988 میں جب افغانستان کے کوہ دمن سے واپس نکلنا پڑا تو امریکی اسلحہ اور پیسے کے بلواستہ ہاتھوں کے علاوہ پاکستان اسکری سپورٹ کے بلاواستہ ہاتھوں میں بھی اس اپریشن میں شامل تھا پھر 1988 سے لے کر 2008 تک کے 30 سالوں میں پاکستان امریکہ تعلقات بتدریج نشیب کی طرف بڑھنے لگے اور جب امریکی صدر اوباما نے 2015 اور 2016 میں انڈیا کو مکمل طور پر گود لینے کے پروسس کا آغاز کیا کبر سغیر میں تبدیل ہوتی دنیا کی بنیادیں تعمیر ہونے لگ جس کو 2017 میں صدر ٹرمپ نے آ کر کنکریٹ اور سیسے سے بھر دیا لیکن یہی وہ سال تھا جب پاکستان نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ وہ اوپر سے خواہ کچھ بھی کہتا رہے اندر سے امریکہ کو چھوڑ کر ایک نئے بلوک کا رکن بن جائے گا اور یہ بلوک چین روس اور پاکستان پر مشتمل ہوگا جس میں حسب ضرورت اور حسب موقع دوسرے ممالک بھی شریک ہوتے رہیں گے اور اس کے بعد روس اور پاکستانی اسکری وفوت کے باہمی تبادلے ہونے لگے ایک دوسرے کی سرزمین پر جنگی مشکیں ہونے لگی پاکستانی آفیسز رشین اسکری دسگاہوں کا رکھ کرنے لگے رشین اسلحہ جات کے تجزیہ ہونے لگے اور عمران خان کو ببانگ دوحل یہ کہنا پڑا کہ پاکستان روسی اسلحے کی خرید کا مطمئنی ہے دوستو یہ حقیقت تو کسی سے ٹھکی چھپی نہیں کہ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز ان کی اسلحہ فروشی کے حجم پر منحصر ہے اور وہ جہاں دیکھتے ہیں ان کے اسلحے کے خریدار پیدا ہو رہے ہیں وہاں عامد و رفت بڑھا دیتے ہیں ہائی پار اسکری وفوت کے تبادلے ہونے لگتے ہیں اور اس ساون کا آغاز ہوتا ہے جس میں باہمی الفت کی بھیرویں گائے جاتی ہیں اور دوستی کی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں اور اس کلچر کا ادراک بھلا امریکہ کے سوا اور کسے ہوگا اسکری اسلحہ جات اور سازو سمان کے علاوہ اور بھی کئی پہلو ایسے ہوتے ہیں جو اس اسلحہ فروشی اور اسلحہ خریداری کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں دوستو بعض اوقات اسلحہ فروخت نہیں کیا جاتا مفت دیا جاتا ہے یا انتہائی کم نرخوں پر فرام کیا جاتا ہے پاکستان کو اپنی تاریخ کی گزشتہ پون صدی میں ان تمام غلط بخشیوں کے طرف تجربے ہو چکے ہیں دوستو میں بات کر رہا تھا جنرل آلک سالیو کوف کے اس ایک روزہ دورے کی اور میں آپ کی توجہ ایک دو پہلو کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے الیکٹرونک اور پرینٹ میڈیا میں خصوصا رشین جنرل کے وزرڈ کی خبر کو کبری جو ہے وہ بلکل نہیں دی گئے پاکستان کے ایک انگریزی اخبار کے آخری صفحے پر بلکل ایک چھوٹی سی خبر جو ہے وہ وہاں پر دی گئے رشین جنرل کی آمد اور ان کا دو ستری بیان بڑی اہمیت کا حامل تھا لیکن چونکہ پاکستان کی مین سٹریم میڈیا کے نمائندوں کو اس وزرڈ اور کوریس کے لیے مدو نہیں کیا گیا تھا اس لیے اس کے ساتھ وہی سلوک ہوا جو آئی ایس پی آر کی طرف سے بتایا گیا تھا دوستو پاکستان اور رشیا کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات اور انتہائی اہم موقع پر رشین آرمی چیف کا پاکستان کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے جو کہ امریکہ کے لیے خوفیہ پیغام بھی ہے کہ پاکستان چائنہ اور رشیا کو جو آلائنس بننے جا رہا ہے اس سے خطے میں ہر لحاظ سے بہت زیادہ تبدیلیاں آنے والی ہیں دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خوارس